نواز شریف کا علاج پاکستان میں ہی ممکن بیرون ملک بھیجنے کا فیصلہ نہیں ہوا میڈیکل بوٹ کے سربراہ پروفیسر محمود ایاز کی رائے نواز شریف کا دل ٹھیک گردوں میں مسئلہ سامنے آ گیا نواز شریف کے بائیں گردے میں تین میلی میٹر کی دو پتریوں کی نشان دہی گردوں کی پتری نکالنے کے لیے عدویات کا استعمال کرنے کی تجویز ذرائع نواز شریف کے سرویسز اسپتال کی نیو اوپی ڈی الٹرا ساؤنڈ اور چسٹ ایکس رے ہوئے ہسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق وزیراعظم کے بلڈ ٹیسٹ نورمل آئے ہیں یورکیسی ٹیسٹ بارڈر لائن پر ہے سابق وزیراعظم نواز شریف سرویسز اسپتال میں ذرہ علاج ملاقات کرنے والوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا بیٹی مریم نواز سردار آیاز صادق اور ایسن اکبال کی اسپتال میں نواز شریف سے ملاقاتیں ڈاکٹرز نواز شریف کی صحت کے مطالق پریشان لگ رہے ہیں مریم نواز کا ٹویٹ سردار آیاز صادق کہتے ہیں نواز شریف کو ذہنی طور پر ٹورچر کیا جا رہا ہے ایسن اکبال بولے نواز شریف کو دل کا مسئلہ ہے میڈیکل بورڈ میں ایک بھی ہارٹ سپیشلسٹ شامل نہیں ہے نواز شریف کے سارے ٹیسٹ ٹھیک نیت خراب لندن جانے کے لیے بیمار ہوئے پورا ملک جانتا ہے نواز شریف کو جیل میں وی وی آئی پی پروٹوکول دیا گیا تمام سہولتیں مل رہی ہیں وزیر اطلاق فیاضل حسن چوہان کا الحمراہ میں خطاب گاڑی سے دو خودکش جیکٹس اینڈ گرنیڈ اور گولیاں برامد ہوئیں ملنے والا اسلحہ فورنسک لیب بھیج دیا گیا جی آئی ٹی ریپورٹ میں کوئی دہشتگرد ثابت نہیں ہے گولی چلانے کا حکم کس نے دیا تفتیش ابھی جاری ہے ہائی کورٹ میں جمع کرائی ریپورٹ پر پولیس افسران کی بریفنگ گرفتار کیے گئے اہلکاروں کی شناخت پریڈ نہیں ہوئی جی آئی ٹی نے خلیل کی شادی پر جانے کی تصدیق کی ایجاز شاہ نے گواہان اور فریکین کو خود سنا ہے واقعے کے روز پولیس وائرلیس کی ریکارڈنگ حاصل کر لی ڈی آئی جی آپریشنز پنجاب جواد ڈوگر ڈی آئی جی لیگل عبد الراب کی بریفنگ ساہیوال آپریشن کے لیے سی ٹی ڈی کو کس نے بھیجا چیف جسٹس ہائی کورٹ لاہور ایس پی جواد کمر نے آپریشن کا حکم دیا سرکاری وکیل کیا وہ ایس پی گرفتار ہے یا عدالت جس افسر نے آپریشن کا حکم دیا اسے معتل کر کے سامنے تفتیش کیا جائے سربرا جی آئی ٹی ابتدائی سماد پر ریپورٹ پیش نہ کرنے پر چیف جسٹس شدید برہم مولت کے بعد ایجاز شاہ نے ریپورٹ پیش کر دی اگر کسی نے ریکارڈ میں تبدیلی کی تو سب کے سب جیل کے اندر ہوں گے جسٹس سردار شمیم سی ٹی ڈی کے عالی افسر نے دھمکایا متاثرین کے وکیل نے عدالت کو آگاہ کر دیا سربرا جی آئی ٹی ایجاز شاہ اور ایجاز چودری سے تفصیلی بات ہوئی جی آئی ٹی سربرا نے افسران کو شامل تفتیش کرنے کی یقین دلایا اینی شاہدین کے بیانات ریکارڈ کی جائیں گے متاثرہ فیملی کو کوئی دھمکیا نہیں دی گئی وکیل بیرسٹر احتشام کہا خلیل کے دس سالہ بچے سے شناخت کرانا ممکن نہیں تحویل میں اہلکاروں کے فنگر پرنٹس لیے جائیں گے بھائی جلیل کہتے ہیں انصاف نہ ملا تو جنیشل کمیشن جائیں گے پھر بھی انصاف نہ ملا تو سڑکوں پر آئیں گے خلیل کے اہل خانہ سے جی آئی ٹی سربراہ کی ملاقات کرائی گئی پانچ اہلکار جنیشل ریمانڈ پر جیل میں ہیں جائی ٹی نے سوشل میڈیا کی تمام ویڈیوز منگوالی زیشان کے معاملے پر بھی تحقیقات جاری ہیں ترجمان وزیراعلا شہباز گل کی میڈیا سے گفتگو بولے تحقیقات مکمل ہونے پر سب کو سامنے لائیں گے وزیراعظم سانحہ ساحبال کے لواحکین کے گھر گئے اور نہ ان کو بلایا یہ امر افسوسناک ہے وزیراعلا پنجاب نے بھی لواحکین کے ساتھ ملاقات نہیں کی ہمارا مطالبہ ہے انصاف کے لیے جنیشل کمیشن بنایا جائے یہ پولیس اور سی ٹی ڈی کے لیے بہتر ہوگا پیپلز پارٹی کے راہنما قمروز زمان کائرہ کی میڈیا سے گفتگو پانچ فروری کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کا دن لاہور سمیت ملک بھر میں آج یوم کشمیر منائے جائے گا شہر میں تقاریب سیمینار موزاکرے اور رینیاں ہوں گی دن منانے کا مقصد بھارتی ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کرنا اور عالمی برادری کی توجہ مبزون کروانا ہے لاہور آرٹس کانسل الحمرہ کے زر احتمام یوم یک جہتی کشمیر کے حوالے سے نمائش افتتاع صبی وزیر محمد حاشم ڈوگر نے کیا فنپاروں میں کشمیریوں کی پرامن جد و جہت کو دکھایا گیا صبی وزیر حاشم ڈوگر کہتے ہیں مسئلہ کشمیر کو عالمی فارم پر پرامن طریقے سے حل کرنے کے خواہاں ہیں ایپ پتر ہٹا تے نئی وکدے یوم جگجہتی کشمیر کے موقع پر الحمرہ میں صوفی غلام مصطفیٰ تبصم کے لکھے ملی نغمے پر سٹیج ڈراما ملک کی خاطر جانوں کا نظرانت دینے ورد پاک فوج کو خراد عقیدت پیش کیا گیا ڈرامے کا اعتمام الحمرہ آرٹس کانسل اور صوفی تبصم آرٹ اکیڈمی نے کیا یوم کشمیر کی مناسبت سے وعدت روڑ پر سکول کے بچوں کی ریلی جماعت اسلام کے زیر اعتمام ریلی نکالی گئی کشمیر بنے کا پاکستان کنارے گرمنٹ ڈیف ٹریننگ کالیج گل بگ میں یوم کشمیر کی تقریب بھی سجائی گئی پرنسپل کالیج شہزاد حارون صدر اپکا کا سپیشل ایڈوکیشن شرکت محکمہ خزانہ پنجاب کا سیف سٹی آثورٹی کو اضافی فنڈز دینے سے انکار آثورٹی کو ترقیاتی بجٹ سے ایک پائی نہیں ملے گی نامکمل پروجیکٹ کے لیے آثورٹی کو ایک سال کی محلت دے دی حکام کے مطابق سیف سٹی آثورٹی اب اپنا بجٹ خود تخلیق کرے گی وفاقی وزیر خزانہ صدمر بھی سبائی وزیر میاں اسلم اقبال کے کام کے موطرف پنجاب میں سپیشل اکانومک زونز کے حوالے سے بڑے فیصلے پنجاب زمین ایکوائر اور دیگر معاملات میں آزاد ہوگا سبائی وزیر میاں اسلم اقبال کہتے ہیں فیڈرل بورڈ آف انویسٹمنٹ کی منظوری کی شرط ختم کر دی گئی گیس اور بجڈی کنیکشنز کے علاوہ جہاں کا پیسہ وہاں ہی خرچ کرنے کا فیصلہ پروپٹی ٹیکس کی مد میں وصول رقم کا چالیس فیصد اسی علاقے میں خرچ کیا جائے گا مختص رقم سے سٹریٹ لائٹس سڑک کی مرمت اور دیگر ترقیاتی کام ہوں گے سوئی گیس کی بندیش اور کم پریشر کا مسئلہ جون کتون گوال منڈیر نسبت روڈ میں سوئی گیس نایاب خواتین کام اور خانہ داری دشوار مکین عزیت کا شکار بچے بھوکے سکولوں میں جانے پر مجبور شہریوں کا اتجاج گیس دو گیس دو کنارے موسیقی بلکل سستے ہونا چاہیے غریب آدمی کے نے کھانے ہیں غریب آدمی کھا سکتا ہے امیر آدمی نے ٹوماٹر کھاتا نہیں کیونکہ اس کا پتری پیدا ہو جاتی ہے اور انگلینڈ میں جا کے علاج کرواتا ہے ٹوماٹر بہران ایک مرتبہ پھر سر اٹھانے کو قیمتیں آہستہ آہستہ پھر وڑنے لگیں چھے روز میں قیمت چالیس روپے بڑھی سینچری پر نوٹ آؤٹ ہنڈیا کی بنیادی ضرورت پھر مہنگی ہونے پر شہری پریشان مرغی کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے ایک ہفتے میں ریٹ باون روپے کا اضافہ فیکلو قیمت دو سو چھے روپے تک پہنچ گئی میکمپولس کے پانچ ڈی آئی جیز کی ترقی آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی نے ترقی پانے والے افسران کو بیج لگا دیئے آئی جی آفیس میں ہونے والی تقریب میں چیف سیکیٹری پنجاب یوسف نسیم کھوکر اور دیگر افسران کی بھی شرکت ترقی پانے والوں میں گوھر مشتاق بھٹا زوبیر درشک جواد دوگر آئیسن یونس کیپٹن ریٹائر عطا افضال کاؤسر عمران احمر شامل چار سو اکتر فوڈ بزنس آپریٹرز مختلف امراز میں مبتلا نکلے جنوری دوہزار انیس میں صوبہ بھر کے فوڈ ورکرز کا تبی موائنہ کی رپورٹ میں انکشاف پانچ ہزار آٹھ سو بیاسی فوڈ ورکرز کے ٹیسٹ لیے گئے پنجاب فوڈ آثورٹی نے آداد و شمار جاری کر دیئے زندگی میں اصل چیز زہانت ہے جذبات پر کابو پانے والے کامیاب زندگی گزارتے ہیں موٹیویشنل سپیکر ڈاکٹر شوانہ مفتی کا گارنمنٹ ان سروس ٹریننگ کالیج فور ٹیچرز میں سیمینار میں لیکچر شرکہ کے سوالوں کے جوابات بھی دیئے اور امریکن لائز ٹیف سکول کا سالانہ سپورٹس گالہ پنجاب فوٹبال سٹیڈیم میں رنگا رنگ تقریب کراٹے رساکشی اور کشتی بچوں نے شاندار پرفارمنس دی موسیقی